بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فائٹ ہوں گے میں بھی الحمدللہ آپ کی دعوں سے بلکل خیریت سے ہوں جی تو حاضر ہوئی آپ کے پاس ایک نیو ریسپی کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگتے ہیں میری یہ ریسپیز جو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو فری میں دیکھنے کو ملے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جی تو آج میں بنانے جا رہی ہوں کیچپ بہت ہی آسان طریقے سے اور کم ٹائم میں جلد سے جلدی سے بن جائے گا اور بزار سے کئی گناہ اچھا آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور ایک بار یہ تیار کر لیں گے آپ تو پھر آپ بزار کا مول جائیں گے تو یہ میں نے 1.5kg ٹیماٹر لیں گے ان کو کٹ کر لیں گے تو ایک برتن لیں گے اس میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی تقریباً 4 سے 5 ٹیبل سپون پانی اس میں بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا ہاف کپ بھی نہیں ہاف کپ سے بھی کم تو اس میں میں سب سے پہلے ایڈ کروں گی پیاز پیاز درمیانے سائز کی میں نے کٹ کر کے رکھی ہے اور لیسن کے جمعہ اس میں تقریباً 6 سے 7 ادر اور درک کا چھوٹا سا ٹکرا ہے وہ بھی گریٹ کر لیا ہے تو وہ اس میں ایڈ کر دیں آپ چاہیں تو موٹا موٹا کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں تو دو لال مرچ تھی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور چند کھڑے مثالیں ہیں جس میں میں دارچینی ہے تقریباً 4 سے 5 ادر دارچینی کے جو ہیں وہ سٹیکس ہیں اور لونگ ہیں تقریباً 6 سے 7 ادر اور تھوڑی سی کالی میرچ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیماٹر ٹیماٹر ایڈ کرنے کے بعد ان کو ہم اچھا طریقے سے میکس کریں گے تھوڑا سا زیرہ ایڈ کروں گے تقریباً ہاپ ٹی سپون اور اس کو کور کر کے رکھیں گے دو سے تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ ہو چکی ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں تو یہ بھی ٹیماٹر نے اس طرح سے پانی نہیں چھوڑا ابھی سوفٹ بھی نہیں ہوئے تو ان کو ہم ایک بار پھر وہ اچھے طریقے سے میکس کر کے کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پھر دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو کور کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کے ٹیماٹر نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم ان کو اچھے طریقے سے میکس کریں گے اور کافی سوفٹ ہو چکی ہیں اب ہم ان کو جو ہے ایک بار پھر کور کر کے رکھ دیں گے یہ تقریباً پندرہ ایک منٹ جو ہے وہ ان کو لگیں گے سوفٹ ہونے میں تو یہ سوفٹ ہو گئے اب ہم ان کو گرائنڈ کر لیں گے پیسٹ بنا لیں گے اور ان کو پھر ہم چھاند لیں گے تاکہ اس کے لیے چھلکی اور بیچ ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے یہ ہم نکال دیں گے اور پھر ہی بزار جیسا ٹیسٹ جو ہے اس میں آئے گا سارا جو ہے میں نے چھان دیا ہے اب اس میں جال رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک میں کالہ نمک ایڈ کیا ہے اور 1 ٹی بل سپون میں کشمیری لازمچ ایڈ کے لیے ہوں کلر کے لئے اگر آپ چاہیں تو اس میں کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ہاف کپ میں نے اس میں سرکا ایڈ کر دیا ہے ہاف کپ اور 2 سے 3 ٹی بل سپون ایکسٹرا اس میں ہم ویٹ سرکا تر کر دیں گے اور تین سو گرام اس میں میں نے چینی ایڈ کی ہے مکس کریں گے اچھا طریقے سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتا خوبصورت کلر آرہا ہے اس کو ہم لو میڈیوم فلیم پر ہم پکائیں گے اور ایک پلیٹ میں ڈال کے اس طریقے سے ہم چیک کریں گے ابھی یہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ابھی بیہ رہا ہے تو جب یہ گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کافی تیک ہو چکا ہے اب یہ اس میں کوئی پانی نہیں ہے تو اس کو ہم جو ہے سیف کر سکتے ہیں انجوائے کریں تینکس فور وچنگ اللہ حافظ